بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج اکتیس جولائی دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی اپڈیٹس اور خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرکام آپ جانتے ہیں افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان مختلف صوبوں کے اندر شدید چھڑپیں اور لڑائی جاری ہے ایک طرف سے کابل فوجیں کامیابی کے دعویٰ کر رہی ہیں طالبان کو قیدی بنانے طالبان پر فضائی حملوں میں کامیابیوں کے دعویٰ کر رہی ہے دوسری طرف سے افغان طالبان نے کابل حکومت کو ناکوں چنے چبوا رکھے ہیں ایک بڑی خبر ہے جو دو مختلف صوبوں کے اندر سے سامنے آ رہی ہیں ایک طرف صوبہ حلمت ہے دوسری طرف سے ناظرکام صوبہ حرات ہے ان دونوں بڑے صوبوں کے اندر طالبان اور کابل فوج میں شدید لڑائی گلشتہ چوبیس کھنٹوں سے جاری ہے اور جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے جو صوبہ حرات ہے یہاں ائرپورٹ جانے والی سڑک پر قبضہ کر رکھے ہیں ائرپورٹ بند ہیں فلائٹس بند ہیں یہاں تک کہ طالبان ائرپورٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں جبکہ ناظرکام خبریں اس وقت یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کے خلاف امریکہ کے بی فیفٹی ٹو بمبار تیارے حرات کے اندر بمباری بھی کر رہے ہیں لیکن بھارہ ناظرکام افغانستان کے صوبہ حرات کے اندر افغان طالبان کا پلڑا بھاری بتایا جا رہا ہے ایک بڑی خبر ہے صوبہ حرات سے کہ یہاں کے کرنل حامد جو قابل فوج کے فس برگیٹ کے کمانڈر تھے انہیں طالبان نے چار محافظوں سمیت قیدی بنا لیا ہے گرفتار کر لیا ہے تو حرات کے اندر افغان طالبان نے قابل فوج کے سینئر افسران کو نہ صرف قیدی بنایا ہے بلکہ انہیں قتل بھی کر دیا گیا ہے اور بہت سے بھاگ بھی نکلے ہیں جبکہ ناظرکام دوسری طرف سے جو خبریں ہمارے پاس صوبہ حلم سے سامنے آ رہی ہیں وہاں پر بھی قابل حکومت کو شکست ہو رہی ہے رات بھر افغانستان کے صوبہ حلمن کے اندر لڑائی جاری رہی ہے اور افغان طالبان حلمن کے گورنر کے قریب پہنچے ہوئے ہیں ایک آڈیو لیک ہوئی ہے ایک کال لیک ہوئی ہے جو حلمن صوبہ کے اندر قابل فوج کے جو سینئر افسر تھے جو سربراہ تھے فوج کے حلمن صوبہ کے اندر انہوں نے جو قابل کے وزیر دفاع ہیں جن کا نام بسم اللہ محمدی ہے ان کو فون کال کی ہے اور فون کال پر شکوا کیا ہے کہ چھ سو قابل فوجی کمانڈو ہیلیکپٹروں کے ذریعے سے فرار ہو چکے ہیں اور دیگر ذریعوں سے فرار ہو چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ حلمت کی سڑکوں پر ہمارے جوانوں کی لاشیں بکھنی پڑی ہیں اور طالبان ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اگر یہ صورتحال رہی اور ہماری مدد نہ کی گئی تو چند گھنٹوں کے بعد پورا حلمت طالبان کے قبضے میں چلا جائے گا یہ آڈیو لیک ہوئی ہے جو بسم اللہ محمدی سے قابل حکومت کے آرمی کے جو سربراہ تھے فوج کے سربراہ تھے حلمت کے اندر انہوں نے کی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی دہشت افغان طالبان کا جو حملہ ہے یا جو کاروائیہ ہیں چھڑپے ہیں وہ کس حد تک بڑھ چکی ہیں دوسری طرف سے ناظرین کام جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جو قابل کی پارلیمنٹ ہے اس کے عراقین جو موجودہ افغانستان کے اندر کابل حکومت کی فوج کی جو رسوائی ہے یا ناکامی ہیں یہ طالبان کی فتوحات ہیں اس پر کابل کی پارلیمنٹ ذمہ دار وزارت دفاع کو کرا دے رہی ہے کابل پارلیمنٹ کے عراقین کا کہنا ہے کہ حالیہ افغانستان کے اندر جو سیکیورٹی سیچوئیشن بنی ہوئی ہے صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار مکمل طور پر افغان وزیر دفاع کابل وزیر دفاع بسم اللہ محمدی اور ان کی ڈیفینس منسٹری ہے اور اسی طرح سے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر محیب اللہ اور ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ بھی اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں لہٰذا پارلیمنٹ کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اشرف غنی وزیر دفاع کو فارق کریں وزارت دفاع کو اڈوانس کریں ورنہ ایک نہ ایک دن مکمل کابل حکومت طالبان کے ہاتھوں گر جائے گی یہ کہا گیا ہے کابل کے پارلیمنٹ کے لوگوں کی جانب سے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو محیب اللہ ہے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر اس کے خلاف بھی کابل کی پارلیمنٹ کے اکثر اور بیشتر لوگ سامنے آئے ہیں پولیس کے لوگ بھی سامنے آئے ہیں تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کابل حکومت کے اندر بہت شدید اختلافات ہیں اندر سے لوگیں طالبان کے حملوں کی جو ذمہ دارییں ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر پر اور وزارت دفاع پر ڈال رہے ہیں ناظرین قام آپ کو یاد ہوگا کہ اسداللہ خالد کابل حکومت کا وزیر دفاع تھا چند دن پہلے چند مہینے پہلے دو مہینے پہلے کی بات ہے لیکن کافی عرصہ وہ افغانستان کی کابل حکومت کا وزیر دفاع رہا ہے لیکن چونکہ طالبان کی حملوں کی وجہ سے اسے بھی تنقید کا سامنا تھا تو اشرف غنی نے اسے محتل کر دیا ہٹا دیا تو ایک ساتھ آرمی چیف جنرل کا نام جنرل یاسین تھا اور اسی طرح سے وزیر دفاع اسداللہ خالد اور وزیر داخلہ ان تین بڑے عہدداروں کو اشرف غنی نے فارق کیا تھا دو مہینے پہلے غالبا لیکن اب جو نئے وزیر دفاع ہیں بسم اللہ محمدی یا پھر عبدالستار میرز اکوال جو انٹیئر منسٹر ہیں کابل حکومت کے یا جو ان کے دیگر جو آرمی کے نئے چیف ہیں یہ سب لوگ بھی طالبان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کے جو فوجی ہیں یا ان کی جو وزارتیں ہیں یا جو ان کے عہدے ہیں وہ طالبان کے حملوں کو روک نہیں پا رہے ہیں اس لیے اب کابل کی جو پارلیمنٹ کے عراقین ہیں وہ ان لوگوں کو بھی معتل کرنے برخواست کرنے برطرف کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر اسی طرح سے صورتحال رہی تو پھر تو کوئی بھی شخص سے طالبان کے سامنے ٹک نہیں پائے گا اور اسے معتل کرنا بڑے گا اور اشرف غنی کے پاس کوئی اہتدار بھی نہیں بجے گا ناظرین کام اصل حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان کا افغانستان کے پچاسی سے نوے فیصد علاقوں پر قبضہ ہے جب اتنے بڑے اکثر علاقوں پر جب طالبان کا قبضہ ہے تو کابل حکومتیں تھوڑے بہت علاقوں کے ساتھ کیسے حکومت کر سکتی ہیں لازم انہیں پٹنا پڑے گا اس لیے ناظرین کام جو عالمی سطح پر خصوصاً جو طالبان خود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملٹری پوزیشن مضبوط ہے ہم پاورفل ہیں ہم اقتدار رکھتے ہیں ہمارے پاس اکثر اور بیشتر علاقے ہیں لہٰذا اب بھی اشرف غنی کے پاس قابل حکومت کے پاس وقت ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئیں میز پر بیٹھیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں اور جو افغانستان کا مستقبل ہے اسے جنگ سے ختم کیا جائے امن و امان بحال ہو تو طالبان یہ آفر کر چکے ہیں لیکن اشرف غنی اپنے غرور کے اندر گھمند کے اندر مبتلا ہے نہ صرف اشرف غنی امریکہ کو بھی گھمند تھا امریکہ کو بھی غرور تھا تکبر تھا امریکہ نے بڑے غرور سے کہا تھا اس وقت کے جارج بوش امریکہ کے صدر تھے کہ ہم چند دن کے اندر طالبان کا خاتمہ کر دیں گے دنیا کی پچاس ملکوں کی فوجیں آئیں ہتیار آئے میزائل آئے جنگی جہاز آئے لیکن طالبان کو شکست نہ دے سکے جب بیس سالوں کے اندر طالبان کے مجاہدین کو امریکہ اور پچاس ملک نہ ہرا سکے تو اشرف غنی کی فوجیں اور قابل حکومت کے اہلکار یا ان کے پارلیمنٹ کے لوگ یا ان کی قابینہ کے لوگ کیسے طالبان کو ہرا سکتے ہیں اس لئے ناظرین کام حل یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور حل یہی ہے کہ طالبان کی جو شرائط ہیں ان پر قابل حکومتیں سرنڈر کر لے قابل حکومت ان کی شرائط مان لے ورنہ دوسرے لفظوں میں طالبان قابل حکومت کے خلاف لڑائی میں جیت جائیں گے اور قابل حکومت کیا جو سربراہ ہے اشرف غنی اس کا حشر ڈاکٹر نجیب نجیب کی طرح کا ہو سکتا ہے کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا تو خون خرابے سے بچنے کے لیے افغان طالبان قابل حکومت کو بڑی آفر کر چکے ہیں لیکن یہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں پارہ لفظوں کے ہم اب بات کر لیتے ہیں کہ افغان طالبان نے دعویٰ کیے ہے کہ حلمت کی اندر حرات کی اندر کندھار کی اندر تخھار کی اندر اور غزنی کی اندر اور دیگر جگہوں پر محاصرہ سخت ہے اور قابل حکومت کے خلافے ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم قابل حکومت کی ڈیفینس منسٹری کو چیک کریں تو وہ بھی دعویٰ کر رہی ہے جو ڈسٹے کے گزارے جس پر طالبان نے قبضہ کیا تھا اسے بھی دوبارہ قبضہ کرنے کا قابل فوج نے دعویٰ کیا ہے اس کے علاوہ تخھار کے اندر طالبان کے مجاہدین کو قیدی بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے جبکہ ناظرین کام ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں یہ خبر ہے افغانستان کے اندر افغان طالبان اور افغان طالبان چونکہ یہ ہنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو جو دیگر مسالک کے لوگ ہیں جیسا کہ سلفی مسلک کے لوگ ہیں بہت سارے اور اسی طرح سے ناظرین کام شیعہ کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں تو افغان طالبان کی جانب سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم اپنے معصیوہ دیگر مسالک کے لوگوں پر ظلم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی اور اسی طرح سے سلفی مسلک یا کسی اور مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ بھی ہم ہر طرح کے مسلک کے لوگوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ہماری امارت اسلامیہ کو اگر کوئی ٹارگٹ کرے گا یا قوانین کے اندر رکاوٹ بنے گا تو وہ ہمارا مخالف شمار ہوگا تو اس لئے ناظرین کام یہ جو پروپیگنڈا کے جا رہا تھا کہ طالبان کا جو ہنفی مسلک ہے وہ افغانستان کے اندر ہے صحیح طرح سے اس پر عمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ بہت سے لوگ دیگر مسالک سے بھی تعلق رکھتے ہیں طالبان کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے پارلہ ناظرین کام اب ایک اور بڑی خبر بات کر لیتے ہیں یہ خبر ہے افغانستان کے اندر موجود پاکستان کا جو جلال آباد کے اندر کونسل خانہ ہے اس کے اہلکاروں کو سفارتی امیشن کے لوگوں کو حملہ کر کے قتل کرنے کا دعویٰ سامنے آئے تھا بھارت کے میڈیا پر اور امریکہ اور قابل حکومت اور دیگر جگہوں پر جو پاکستان مخالف ہیں انٹی پاکستان لوگ ہیں مخالفین جو میڈیا ہے وہ یہ خبر چلاتا رہا کہ جلال آباد کونسل خانے پر حملہ ہوا ہے اور پاکستان کے سفارتکاروں کو قتل کیا گئے ہے اس پر ناظرین کام پاکستان کے جو سفیر ہیں افغانستان کے اندر منصور خان انہوں نے بیان دیئے ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ جھوٹی اور منکھڑت خبر ہے پاکستان کا سفارتی عملہ جلال آباد کے اندر محفوظ ہے اور کسی بھی طرح کے دائش کے لوگوں نے کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا ہے یہ جھوٹی اور منکھڑت خبر ہے ناظرین کام دراصل پاکستان کو بدرام کرنے کے لیے اور پاکستان کی پاکستان کے خلاف حملے بڑھانے کے لیے بھارت اس طرح کی خبریں چلا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے بھارت کے انجینئز بھاگ کے وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کی پروکسی وار ختم ہو گئی انویسمنٹ ڈوب گئی اور بھارت کے خلاف طالبان کے حملے تیز ہو گئے تو یہ ساری چیزیں یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بھارت امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادی پریشان اور پاکستان پر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے سفارت خانوں کو پاکستان کے کونسل خانوں کو بند کروائے جا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات متاثر ہوں ناظر اکام اس میں کوئی شک نہیں ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے افغانستان کے اندر جس طرح بھارت کونسل خانے بند کر رہا ہے سفارتی میشن بند کر رہا ہے بھارت کی خواہش ہے کہ پاکستان بھی بند کر دے اور بھارت اس کے لئے پاکستان کے سفارت خانوں پر پاکستان کے کونسل خانوں پر اور سفارتی حلقاروں پر حملے بھی کروا سکتا ہے لیکن پاکستان کے سفارتی میشن کے لوگ محفوظ ہیں پاکستان کے سیکیورٹی ڈارے ہائی الٹ ہیں بھارت کی سادشیں کامیاب نہیں ہوں گی افغانستان کے اندر پاکستان اپنا پوزیٹیو رول پلے کٹتا رہے گا افغانستان کے امن کے لیے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے نتائج ضرور نکلیں گے اور افغانستان پرامن ہوگا افغانستان کے پرامن ہونے سے پاکستان بھی انشاءاللہ پرامن ہوگا پاکستان کے بارڈر سیف ہوں گے پاکستان کے خلاف جو بھارت ہے رو ایجنسی کے ذریعے سے حملے کرواتا تھا اس سے پاکستان کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی پھارا رضی کام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس حوالے سے آپ کی جو رائے ہو کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائے کریں مزید خبروں کے لیے آپ مارے ٹوٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے کو غلام نبی مدی کو بھی لازمی کرتے رہتے ہیں تو اس لیے آپ انہیں بھی فالو کر لیں اب تک کے لیے اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ